اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا عسیم وعلا آل ہی و صحبیہ و بارک و سلک و صحبیہ و بارک و سلک الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام وعلا سیدتنا والمسلين دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسمہ نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الرحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے والے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے ناظرین اکرام آج انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کا بچوں سے حسن سلوک یعنی موضوع ہوگا لہٰذا جتنے بھی والدین ہیں آج ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں بات یہ ناظرین اکرام کہ اس دنیا میں بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو آپ جانتے ہیں وہ انتہائی معصوم ہوتا ہے بچہ جھوٹ بددیانتی ظلم لالچ بیمانی اور منافقت سے مکمل طور پر کوسو دور ہوا کرتا ہے اور فریب اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا والدین بچے کے مربی ہوتے ہوتے ہیں اور جثمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس کے رحنما ہوا کرتے ہیں بچے دراصل کورے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں ان پر خوبصورت پھول بوٹے بنانا یا الٹی سیدھی لکیرے لگانا یہ سب والدین کا کام ہوا کرتا ہے یا یوں کہیے کہ وہ گیلی مٹھی کی طرح ہوا کرتے اسے جس شیپ میں آپ چاہیں ڈھال دیں اس شیپ میں وہ ڈھل جائیں گے اس لیے جہاں والدین بچے کی جثمانی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ جثمانی طور پر تندرست توانہ رہے وہاں اس کو علم و عدب سکھانے کی بھی کوشش کرنا انہی کی ذمہ داری ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے ناظرین جب بچے کے دل کی زمین آپ شفقت و حسن سلوک سے ہموار کریں سیگمنٹ فرائٹ ناظرین جو مہر نفسیات اور نفسیات کے ایک مکتبہ فکر سائیکو انیلسس کا بانی تھا اس نے انیسوی صدی میں جا کر یہ بتایا کہ بچپن کے تجربات کسی کے کردار کی تشکیل کرتے ہیں نسلی یا خاندانی امتیاز اور غربت و امارات جو ہیں بنیادی طور پر اس کی تشکیل نہیں کرتے اس نے بچے کی ابتدائی زندگی کو آگے کی زندگی میں ہونے والے مسائل کی اہم وجہ قرار دیا ہے اس کے مطابق بچوں کی نشنوما کے پانچ مرائل ہوتے ہیں ایک بھی مرائلے میں اگر ان کی ضروریات پوری نہ ہو تو اگلے مرائل میں کامیاب ہونے سے وہ قاسر رہیں گے یعنی ماں دوران حمل جو افعال کرتی ہے بڑی توجہ سے سنیے گا اس کا بچے پر اثر پڑتا ہے اور یہی بات اسلام اور بانی اسلام نے سمجھا دی تھی فرائٹ کہتا ہے کہ بچوں کے حصے کا پیار دینا ہی ان کی بہترین نشنوما کی زمانت ہے جو انسان آگے کی زندگی میں غم و غصے والا الگ تھلگ رہنے والا اور زدی ہوتا ہے ان کی اصل وجہ بچپن کی محرومیاں ہوا کرتی ہیں یہ تمام باتیں وہ ہیں ناظرین یہ تمام باتیں وہ ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم ترین ماہر نفسیات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو برس پہلے بتلا دی تھی ایون عملی طور پر کر کے بھی دکھا دی تھی اسی لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے رویے کے اندر آپ کو ایک خاص بات نظر آئے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پر شفقت فرمانے والے تھے دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نفسیات آج بھی اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ بچوں کی نفسیات کو کیسے سمجھا جائے انہیں اس فریم میں جو فریم انسان بناتا ہے اس فریم میں کیسے ڈھالا جائے یا ڈھلتا وہ دیکھا جائے جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کا فریم ہوا کرتا ہے تاکہ تربیت کی اینٹے صحیح رکھی جا سکیں یہ مسئلہ بھی سالے چودہ سو برس پہلے سرورے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر حل کر دیا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے یعنی رحم شفقت محبت حسن سلوک کی وہ بنیادی طور پر مٹیریل ہے جس سے آپ بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں یعنی بچوں کو اپنی شفقت سے موٹیویٹ کرنے کا انداز دیکھئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار کے پاس تشریف لے جاتے ان کے بچوں کو سلام کرتے ذرا غور کیجئے ان کے بچوں کو سلام کرتے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے اور ان کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے یہ وہ عمل ناظرین جس سے بچہ ہر صورت ہر صورت یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے ہر صورت جو ہے وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب بھی موسم کا پھل آتا تو آپ شہر مدینہ اور اس کے پھلوں کے لئے برکت کے دعا فرماتے تھے پھر بچوں میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا وہاں موجود ہوتا اسے پھل دیا کرتے تھے یعنی ذرا سوچئے جو بچہ بچپن سے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے میٹھا پھل وصول کرے گا وہ بڑا ہو کر کتنا ہی پھلدار ہوگا یہ بھی بنیادی طور پر نفسیاتی معاملہ ہے سیدنا عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ عبیداللہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر صاحب زدگان کو ایک صف میں کھڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو میرے پاس پہلے آئے گا اسے یہ ملے گا یعنی کوئی چیز صدقان علیہ السلام کے دست مبارک میں ہوتی چنانچہ سب دوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی یہ وہ لمس ہے جس سے بچہ آپ کی محبت اور پھر آپ کی فرما برداری میں گرفتار ہوتا ہے آپ نماز ادا کرتے ہیں بڑی مشہور روایاتیں صاحب کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک پیچھ کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے آپ سجدے طویل کرتے تھے حضرت عمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی اماملہ تھا کہ آپ ان کے لئے سجدے طویل کرتے رکو طویل کرتے غرض یہ ناظرین بس آخری جملے ادا کرنا جا رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ بچہ آپ کی محبت آپ کی شفقت چاہتا ہے معلوم یہ ہوا کہ حسن سلوک کا حسار ایسا حسار ہے جس میں بچے کو اگر آپ نے سمیٹ لیا تو یاد رکھیے گا کہ بچہ پھلدار بنے گا ونہ خدا نہ خواستہ کاٹے دار بنے گا اور بڑی مشہور قسم کی مثل ہے جو ہمیشہ دی جاتی ہے کہ سونے کا نوالہ بچوں کو کھلائیں مگر شیر کی نگاہ ان پر رکھے ونہ آپ کو زلت رسوائی اور دکھ درد کے آنسو خدا نہ خواستہ پینے پڑیں گے آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقین کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں پہلیت ممتاز سکولر محترم جناب ڈاکٹر شبی رحمت جامعی صاحب تشریف فرمائے دوسری شخصیت مہر نفسیات ممتاز مہر نفسیات جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضی صاحب تشریف فرمائے اور تیسری شخصیت ممتاز علمی دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزار بی صاحب تشریف فرمائے تینوں اب آپ کو اسلام علیکم خوش شام دید آپ سے آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر ساب یہ بڑی ایک ظاہر آج کا جو موضوع ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت حام ہے کہ آج جو پیرنٹنگ کا جو مسئلہ ہے اس میں والدین جو ہیں وہ بڑے کنفیوز ہیں کہ ہم بچوں کو سمالے کیسے ہیں آگے جا کے اس پر بات کرتے ہیں کہ کئی محبت کی زیادتی ہے تو کئی سختی کی زیادتی ہے لیکن بنیادی جو ایک فریمورک ہے اسلام کا اس پر پہلے بات کرتے ہیں کہ بچوں کے تعلق کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا رانمائیں ملتی ہے کہ کس طرح سے بچوں کو ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ابتدا میں بڑی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں تو ایک تو سب سے پہلے والدین کو اس بات کا گہرہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو انسان ہے اللہ تعالی نے اس کو اشتف المخلوقات بنایا ہے ٹھیک تمام مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہے صحیح پھر انسان جب پیدائش کے مراحل سے گزر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے اندر دو طرح کی صلاحیتیں رکھی ہوتے ہیں ایک تو اس کے اندر قدرتی اور فطری صلاحیتیں ہیں اور کوچھ اس کے اندر صلاحیتیں ہوتے ہیں جو اس نے محنت کر کے اور کوشش کر کے پروان چڑھانی ہیں ٹھیک قدرتی اور فطری صلاحیتیں تو اللہ تعالی کی طرف سے بدیت کر دی جاتے ہیں صحیح آگے قصبی اور محنت کی صلاحیتوں کی بنیادیں وہ والدین نے فرام کرنی ہوتے ہیں ہم ہم تاکہ جس نہج پر وہ بچے کو لے جانا چاہتے ہیں وہ ان دو کمبینیشن کے ساتھ فطری صلاحیتیں ہیں اور محنت کی صلاحیتوں کے ساتھ وہ آگے پروان چڑھے گا ہم تو اس لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بنیادی طور پر اس لئے ارشاد فرمائیں کہ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی تقریم نہیں کرتا وہ ہاموں میں سے نہیں نہیں یعنی ہاموں میں سے نہیں کی ذرا تنبیح کو ذرا محسوس کریں کہ وہ میرے مزاج اور مشرب کا ہے ہی نہیں کیونکہ چھوٹا بچہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس نے چونکہ بھی پروان چڑھنا ہے وہ ایک کونپل کی طرح ہے جس نے تناور درخت بننا ہے ابھی اس کی بڑی حفاظت کی بھی ضرورت ہے اس پر نرمی کی ضرورت ہے اس پر شفقت کی ضرورت ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ معنوس کرنے کی ضرورت ہے جو بڑا ہو گیا ہے اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے تو وہ فائدہ تقریم اور احترام کے ذریعے لیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے تجربات شیئر کریں یعنی آپ دیکھیں یہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم ترین مہر نفسیات نظر آ رہے ہیں مہر نفسیات نظر آ رہے ہیں یہ شفقت کا ایک لفظ کے اندر پرو دیا اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور قرآن و حدیث کا اگر ہم متعلق کریں تو انسان کی زندگی میں بچپن بھی آتا ہے جوانی بھی آتی ہے اور بڑھاپا بھی آتا ہے درست اور ان تینوں اعتبار سے جو قرآن نے ایک واضح جملہ کہہ دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بلکہ ٹھیک ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ان تمام جگہوں پر اُسْوَةِ حَسَنَا نظر آئے گا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو بچہ جب پروان چلنے کے مراحل سے گزر رہا ہے اب جن آمال کی طرف آپ نے اشارے کیے اب ان آمال کی ذرا گہرائیوں کو تو چک کریں کہ سب سے پہلا حق جو بچے کا بنتا ہے وہ ہے آپ اُس کو مانوس کریں درست مانوس کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اُس کو اپنے قریب کریں اُس کے سار پر جست شفقت بھیجیں اُس کو بوسا دیں اُس کو مانوس کریں اب نگاہ نبوی کی اندر کتنی چاشنی ہوگی کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیٹھا کر مسکراتے بھی تھے اور دیکھتے رہتے تھے اب یہ آنکھوں کے ساتھ بچوں کو دیکھنا اب تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی بہتر بتائیں گے کہ بچہ کیا کیا چیزیں لیتا ہے آنکھوں کی بھی وہ زبان سمجھتا ہے آپ کی باڈی لینگویج وہ سمجھتا ہے آپ کا دست شفقت وہ سمجھتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کی ابتدائی بنیاد میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں چونکہ وہ جو آپ نے جملے فرمائے کوئی زدی ہو گیا کوئی ہر دھرم ہو گیا بہت زیادہ معاشرے سے کٹ کر رہنے لگا الجا ہوا ہو گیا تو وہ ساری باتیں وہ بچوں کے حوالے سے والدین کی اور ہمارے بڑوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں کلو مولودن یودہ دو علی الفطرہ آئے علی فطرت الاسلام ہر بچہ بنیادی طور پر جہاں بھی پیدا ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے وَوَالِدُهُ يُحَوَّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ اگر وہ بد مذہب ہو رہا ہے بد کردار ہو رہا ہے اور معاشرے کا کارامد فرد نہیں بن رہا تو اس کی بنیادی ذمہ داری والدین کو اور بڑوں کی ہے جنہوں نے اس موقع پر اس کو نہیں سنبھالا پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال آپ نے بیان فرمائے ان افعال کو اب ذرا بریقی سے دیکھیں کہ بچوں کو معنوس کرنے کے لیے آپ یہ بھی کرتے تھے کہ جہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے آپ ان کے پاس چلے جاتے تھے بقاعدہ کھیل میں حصہ لیتے تھے اچھا جب وہ کہتے ہیں ہم کھیل سے فارغ ہوتے پھر ہمیں کٹھا کر کے بٹھاتے جس چٹائی پر ہم بیٹھتے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نماز بھی پڑھاتے تھے اب یہ دیکھیں ان کو معنوس بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں تو گویا کہ اگر میں کہتا ہوں کہ بچے کی تعلیم و تربیت کا جو بنیاد بن رہی ہے وہ شفقت و معنوسیت ہے اگر آپ شفقت و معنوسیت دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو بچہ تعلیم و تربیت کے آلہ مراحل پر فائز نہیں ہو سکتا اچھا اب اس میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں چونکہ بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کا اس شعبے کے ساتھ اور میرے خواہلے یہ ریلیونٹ کسٹن آپی سے بنتا ہے کہ جو ہم سائیکالوجی کی جب بات کرتے ہیں خاص طور پر سپیسیفکلی جب ہم چائلڈ سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے میں نے ابھی سیگمن فریڈ کا حوالہ دیا اس نے ایک بڑی مطلب دیکھیں نا یہ باتیں انیس وی صدی میں جا کے وہ کر رہا ہے یہ باتیں ساڑھے چودہ سو برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے آپ کو بنیاد بتا دی ہے کہ جی مطلب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے محبت کا حسن سلوک کا شفقت کا اور وہی تربیت کے سانچے میں ڈلتی ہیں باتیں تو چائلڈ سائیکالوجی میں بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک یا اچھا بڑھتا ہو یا برا سلوک یا بت سلوکی اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا اور لاکھوں دردو سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتیں مبارک پہ سر یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے اور نیچرلی یہ ہم سب کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے گھرگر کی کہانی اور ہم سب کی کہانی اور انٹروں میں جس طرح آپ نے بتایا اور پروفیسر آپ نے بتایا بچوں کی نفسیات نیچرلی ہر شخص جو ہے نا کبھی بچہ تھا اور اس کے بعد وہ جو ہے نا بڑا ہوا ہے تو جو ایک ایک بزرگ کی بات کو میں کوٹ کروں گا کہ وہ بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ سات سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے وہ آپ کی خوشبو ہوتا ہے ٹھیک واہ یعنی خوشبو سے مراد یہ کہ وہ بالکل آپ کے ساتھ آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ جو آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اوبزرگ کر رہا ہوتا ہے اچھا کہ یہ سات سال کی جو عمر ہوتی ہے نا یہ بڑی زبردت قسم کی عمر ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ تقریباً بارہ سال تک جو ہے وہ جو بھی آپ اس کو فیٹ کرتے ہیں اگزیکلی تو بچہ یا تو اس کے بعد آپ کا دوست ہوتا ہے یا آپ کا دشمن ہوتا ہے اب وہ شعور کی منزل پر قدم رکھ دیتا ہے یا جب بارہ سال تک اچھا اس میں سے سات سال تک کی عمر ہے وہ بہت امپورٹن عمر ہے اچھا اس عمر کے اندر نہ بچہ اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے جو اوبزرگ کر رہا ہوتا ہے اور جو سن رہا ہوتا ہے وہی وہ بنتا ہے بالکل اچھا تو آپ والی بات اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کنٹینیو یہ کرتے ہیں کہ ماں کی تربیت کیسی کی جائے اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ من حضر قوم ہم اسلام کی بات تو کرتے ہیں نئی باق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات بھی کرتے ہیں لیکن جو پیرامیٹرز وہ بتا کے گئے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں آپ سب سے بڑی مثال ہماری گھروں کی ماں کے حال کہ خدا نہ خاصتہ اگر وہ پرینینسی ان کی ہو جائے تو اس دوران جس طرح سے ان کا خیال لکھنا چاہیے وہ خیال نہیں رکھا جائے آپ کے سامنے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ اور مخصوص ایک مذہب ہے جس کو یہودی مذہب کہا جاتا ہے وہ کس طرح اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں اگر وہی سیکھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت بڑا فصلہ وہ باقاعدہ ایک شخصیت بناتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے پیدائج سے پہلے تیاری شروع کرتے ہیں ہر بچہ جو ہے وہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا پہ رول کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں میں نے دیکھی ہے اور وہ ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس دوران وہ کہا جاتا کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو پورے نو مہینے اس کو امتحان سے گزارا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ بیٹی پیدا ہو جائے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ اس پرڈی میں بتایا تھا کہ ہم نے ایک اسٹیڈی کی تھی گنگا رہم ہاسپٹل میں یہاں پہ لاہور میں گنگا رہم ہاسپٹل ہے جہاں پہ گائنی کی بہت سارا بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے اور وہ ڈیپارٹمنٹ میں ہم نے یہ سٹیڈی کی کہ چوتی بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو کتنے باپ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں سر سکسٹی پرسنٹ باپ نہیں دیکھنے آئے نہیں دیکھنے آئے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس ماں پہ اور جو پیدا ہونے والی بیٹی ہے اس کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑا پوری زندگی کے لیے کیا وہ معاشرے کو فیس کر سکتی ہے آئے 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 کیا وہ معاشرے کو فیس کر سکتی ہے کیا وہ کوئی اچھا انسان بس سکتی ہے جس کو نگلیکٹ کر دیا گیا جس کی ایکزسٹنس کو ہی نہیں مانا گیا کہ وہ ہے کے نہیں ہے آپ کی ایک عمل نے کتنا برا اثر کتنا برا اثر دے دیا ہے تو یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ کی ٹی وی کی توسط سے کہ ماں کو بہت زیادہ اپورٹنس دینے چاہیے ان کی ہیلتھ کے حساب سے ان کے کھانے پینے کے حساب سے اور ان کی تربیت کے حساب سے اور ان کو مذہبی اور تعلیم بھی دینے پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے پھر سات سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ میں نے جس طرح بتایا اپنی آنکھوں سے اور اپنی کان سے جو سنتے ہیں وہی پوری زندگی ان کا آپ نے دیکھا ہوگئے کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کے بھی بہت نافرمان اور غصے دار ہوتے ہیں وہ عملاً وہ سات سال تک ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس دوران جو ابیوز ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ بعض دفعہ ان کو مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے بعض دفعہ ان کو ڈکٹیٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے مثال چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ اس عمر کے اندر کوئی بھی غصہ کوئی بھی بتتمیزی یا کوئی بھی لڑائی موالدین میں وہ بچے کے لیے ایسے ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہاں پہ ایک صاحب چھوڑ دیں ایک صاحب خطرناک صاحب چھوڑ دیں ہمارے صاحب چاروں ساتھ کیا ہوگا اس کا سہم جو پیدا ہوگا اس کے جو خوف ہے اس کی جو تکلیف ہے وہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں پھر ہم یہ پوڑا ہم نہیں کر سکتے ہیں میں سوال ہی نہیں تو وہ پوری زندگی کے لیے اس کے اندر ایک کی خوف پیدا کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آلٹی میٹلی جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا پوری زندگی پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے یعنی آپ کا کہنا یہ ہوا جو میں سمجھا بات کہ پیدائی سے لے کے سات برس تک بچہ جو بھی پرسیف کرتا ہے جو بھی ڈیٹا پرسیف کرتا ہے وہ سٹور کرتا ہے جی بالکل سٹور کرتا ہے پھر اگزیکلی وہی معاشرے کو وہ سات سال کے بعد دینا شروع کرتا ہے دوسرا ایک اور اگلی بات چاہے وہ پوزیٹیف ہو چاہے وہ نیک ہے پوزیٹیف ہو نیک ہے اچھا والدہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے میرے والدہ ان کی بیتی ہم لوگ آگے بھی اپنے بچوں کے لیے کہ بھئی بچہ بہت اچھا ہو بہت نیک ہو نمازی ہو پرنگار ہو ایک لز بنا لیں اور لز بنا لیں کہ بھئی میری خواہش یہ ہے یہ چھت سات آٹھ پوائنٹ ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنے بچے میں ہو اور وہ خود اپنے اندر پیدا کر لیں واہ یعنی بچہ آپ کا ریپلیکہ ہو جائے اور یہ بڑی کمال بات ہے دیکھیں اس میں پروفیسر آپ ذریعہ بتائیے پروفیسر آپ نے بات کی ہے یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اب آئیے ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تمام لوگ مل کے چلتے ہیں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو بھی لیے چلتے ہیں سرکار علیہ السلام نے عملا یہ کر کے بتلایا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ آپ کا ریپلیکہ ہوتا ہے آپ کا آئینہ ہوتا ہے جو آپ کرتے ہیں وہ پنچنگ بیگ ہوتا ہے جو آپ پنچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس پر ریٹرن کر رہا ہوتا ہے وہ سرکار علیہ السلام نے جو بچوں پر شفقت کی آپ کے سیرت پاک کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ ان کے پیڈسٹل پر جا کے بچے بن جایا کرتے تھے اور پھر ان کی ذہنی سطح کو بلند کر دیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین جنید بھئی اللہ تعالی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بیجا بے شک کائنات انسانیت کی کوئی مخلوق اور کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت اور محبت سے حصہ نہ ملا ہو بلکو ٹھیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑوں کی تعظیم کا حکم دیا وہیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا حکم دیا اور صرف قولی طور پہ نہیں بلکہ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ذریعے اپنی ذات کو بطور نمونہ پیش کیا تاریخ اسلام کے اندر اور کتب سیر کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے کس طرح بچوں سے شفقت اور محبت فرمائی حضرت سیدنا ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ کو بوسا دیا جب اسی لمحے حضرت اکرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ وہ ماں موجود تھے انہوں نے جب یہ عمل دیکھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو دس بیٹے ہیں اور میں نے کبھی ان کو بوسا نہیں دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر اس پورے فلسفے کو بیان کر دیا فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا آئے آئے پھر دوسرا انداز دیکھئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے مسجد میں آئے تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا تو امام حسن تھے یا امام علی مقام ان دونوں شہزادوں میں ایک شہزاد نبی علیہ وسلم کے ساتھ آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی امامت فرمائی تو سجدہ بہت طویل ہو گیا حضرت عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں کہ میں نے سار اٹھا کر دیکھا کہ سجدہ بہت طویل ہو گیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آلت میں ہیں اور آپ کی پشت پر آپ کے وہ شہزاد سوار ہے فرماتے ہیں میں دوبارہ سجدے کی آلت میں چلا گیا جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ اکرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو سجدہ طویل کیا تو ہم سمجھے کہ کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے سجدہ طویل ہو گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچہ جو میری پشت پر سوار تھا میں نے یہ سوچا کہ یہ جو اس کا کام ہے وہ تکمیل کو پہنچ جائے اس سے پہلے میرا اٹھنا مناسب نہیں ہے پھر دیکھئے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ جو بنت رسول ہے ان کی صاحبزادی ہیں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ نواسی ہیں جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا تو نبی علیہ السلام اپنی اس نواسی کی للجوئی کے لیے جو چھوٹی عمر تھی ان کو ساتھ مسجد میں لے جاتے تھے اور کتنا خوبصورت منظر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی آلت میں ان کو کندوں پر اٹھا کر دکھتے تھے اور جب آپ رکوع یا سجدہ کی آلت میں جاتے تو پھر آپ ان کو نیچے بٹا دیتے اچھا یہاں ہو سکتا ہے رہن میں یہ بات آئے کہ یہ تو نواسوں اور نواسیوں کے ساتھ محبت ہے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے بچوں سے بھی اسی طرح محبت کی اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ آج دیکھئے جو جتنا مصروف ہوتا ہے گھارہ آ کر مزاج اس کا اتنا ہی سخت ہوتا ہے اور وہ تکاوت بچوں پر اترتی ہے نبی علیہ السلام مجلس اعواز میں بھی تشریف فرما ہے بلکل ایسا ہے اور وفوت بھی آ رہے ہیں بلکل ایسا ہے ان کو تبیق بھی ہو رہی ہے جہاد میں بھی جا رہے ہیں اور دیگر معاملات کو بھی نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا یہ عالم ہے اب وہ محبت کے کیا انداز تھے سواری سے گزرتے ہیں بچے کو اٹھا کر سواری پر ساتھ ہی کھانے تھے اور پھر نبی علیہ السلام مسجد سے نماز ادا کر کے نکلتے ہیں بچے موجود ہیں ان کے گالوں کو تب تپاتے ہیں ایک سے ابھی کہتے ہیں مجھے شوق ہوا میں نے خود اپنے گال آگے کیے رخصار آگے کیے تو میں جوانی کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کا وہ لمس محسوس کرتا تھا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اور پھر نبی علیہ السلام کبھی یوں کرتے ہیں کہ جب نومولود بچہ آپ کی بارگاہ میں لائے جاتا ہے تو آپ گود میں اٹھاتے ہیں بوسہ دیتے ہیں اور پھر پیار کرتے ہیں اور خجور جو ہے تحنیق کے طور پر اس پر میں ڈالتے ہیں تو یہ محبت اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نماز کو طویل کروں لمبی نماز پڑھوں لمبا قیام لمبی قرات ہو لیکن جب بچہ روتا ہے تو مجھے اس بچے کی ماں کا خیال آتا ہے کہ اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں تکلیف میں ہے اور یہ بچہ رو رہا ہے یہ بچہ تکلیف میں ہے تو میں نماز کو اس وجہ سے مختصر کر دیتا ہوں پھر دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز محبت اور یہ اتنا حسین منظر ہے آپ کے ایک پہلوں میں امام حسن مجھ پڑھا یا اللہ تو ان پر رحم فرماؤں میں بھی ان پر رحم فرماتا ہوں یعنی یہ محبت صرف اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ہے دیگر سے آبا اکرام اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کا یہ آدم ہے آپ یہ دیکھئے کہ صحابیات آپ کی بارگاہ میں ان بچوں کو لاتی ہیں جو بچے کھانا نہیں کھاتے تھے سرگار علیہ السلام ان پر دست شفقت پھیرا کرتے تھے جو بچے پیدا ہوتے ان کو سرگار علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے یعنی عالم یہ ہوتا ہے کہ مدینہ پاک کی گلیوں کے اندر اگر آپ مثال کے طور پر سواری پر ہیں تو آپ بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے ان کو گھمایا کرتے تھے بلکل ایسا ہی ہے اور دیکھئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے چھوٹے بھائی تھے حضرت ابو عمر انہوں نے ایک چڑیہ رکھی ہوئی تھی اس چڑیہ سے وہ کھیلتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کی بھی دل جوئی فرماتے اور جب تشریف لے جاتے تو فرماتے یا ابا عمر ما فعالن نغیر اے ابو عمر وہ تمہاری چڑیہ کا کیا وہ مر گئی تھی دل جوئی کے لیے آپ جائے گئے دل جوئی کے لیے آپ تشریف لے جاتے پھر آپ یہ دیکھئے یہ کتنی خوبصورت بات ہے عدل اور انصاف بچوں کے حقوق کے والے سے کہ ایک چھوٹا بچہ آپ کی دائیں جانب ہے اور دوسرے صحابی بزرگ بائیں جانب ہے تو آپ اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ یہ مشروع ہے حق تو تمہارا ہے لیکن وہ بزرگ ان کو پہلے دے دوں اگر تم اجازت دو تو یہ کیسا عدل ہے تو وہ بچہ ارز کرتا ہے حضور یہ ضرور آپ ان کو دے دیتے لیکن چونکہ آپ نے یہ نوش فرمایا ہے اور آپ کے لب مبارک لگے ہیں تو یہ تبرک میں پہلے حاصل کرنا ملکو ٹھیک اب ناظرین کرام یہ جو پورا ابتدائی گفتگو ہے ذرا والدین چونکہ ظاہر ہے سامنے موجود ہیں وہ تھوڑا سا ریکال کیجئے گا اس پوری گفتگو کو کیا سرکار علیہ السلام کی تربیت میں آپ کو کہیں لٹھ نظر آتا ہے کہیں آپ کو درہ نظر آتا ہے کہیں آپ کو ہنٹر نظر آتا ہے کہیں آپ کو سختی نظر آتی ہے کہیں آپ کو والدین کا وہ پوسٹر نظر آتا ہے کہ جو آج ہم ظاہر ہے اپنے بچوں کو دیا کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو کام محبت سے ہو سکتا ہے محبت ہی سے ہونا چاہیے مسئلہ یہ کہ جب چیزیں ہمارے ہاتھوں سے بگڑ جاتی ہیں اس کے بعد ہم سختی شروع کرتے ہیں جب سختی شروع کرتے ہیں تو معاملات اور ہمارے ہاتھوں سے بگڑ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظر آنا پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے تو آپ کو بتلائیں گے صاحب کی جو بچوں کی تربیت رحم کرنا شفقت سے پیش آنا محبت کرنا اس کے اثرات بچے کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں بڑی اہم ترین بات درود پاک صحبیہ و بارک و سلک علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید و علیم و صحبیہ و بارک و سلک و فالا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر کتنے شفیق تھے کتنی محبت کرتے تھے کیا ان کا حسن سنوک تھا اس پر بات ہو رہی ہے لیکن یاد رکھے گا کہ انتہائی بدترین اس وقت آپ فیس سے گزر رہے ہیں یہ جو دور گزر رہا ہے ناظرین یہ انتہائی بدترین دور ہے اس اعتبار سے کہ آج یہ موبائل فون جو ہے یہ جتنے بھی گیجٹس ہیں چاہے اسے آپ ٹیبلٹ کہیں آپ لگ ٹاپ کہیں کمپیوٹر کہیں موبائل فون کہیں یہ ٹائم بوم کی صورت میں آپ کے بچوں کے پاس جس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے بلاسٹ ہونا ہی ہونا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنابع اس حد تک کبھی کبھی بچوں کی کھیش لیا کرتے ہیں کہ وہ باغی ہو جایا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اتنا شہد گھول دیتے ہیں ان کے اندر کہ وہ ہمیں فار گرنٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں اور میٹھی گولی کی طرح کھاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو والدین کہتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں میں تو کرنا وہ یہ جو کرنا ہے اسی کے درمیان راستہ ہے پیرنٹنگ کا کوئی سپیسیفک فارمولا نہیں ہے ذہن میں رکھی گا میں تمام والدین سے اس وقت مخاطب ہوں کہ آپ کہیں کہ کوئی سپیسیفک فارمولا جس پر مجھے چلنا چاہیے کوئی روڈ میپ ہے یا کوئی ایسا لائن اف ایکشن ہے جس پر مجھے چلنا نہیں یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بچے کی کسی والدین کی مثال دیکھیں آپ اپنے گھر کے اوپر اس کو اپلائی کر لیں بچے کی نفسیات سے اپنے آپ کو انگیش کرنا پڑتا ہے اس سے اٹیچ کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہی آپ کے لمس سے معنوز ہو جائے آپ اپنے لمس سے وہ جو ایک میں اس کو کس طرح سے جسٹیفائے کروں کہ جب آپ اسے محبت کا پیار کا شفقت کا لمس دیتے ہیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیور محبت گھلیوی ہوتی ہے تو میں دعوی تو نہیں کرتا لیکن میں کہتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو نتائج وحی ملیں گے جو آپ ایکسپیکٹ کریں گے لیکن جب آپ کام شروع کرتے ہیں اس وقت تک پھر وہ معاملہ بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے لوگوں کے آنکھیں اس وقت جا کے کھلتی ہیں لہٰذا آنکھیں کھلنے سے پہلے آنکھیں کھول لیں تاکہ خدا نہ خاصتہ پھر آنکھیں بند نہ کرنی پڑیں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بتاہیے ڈاکس اپ ذرا کہ ایک تو بنیادی جو سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی ہم نے بات کی ہم نے ظاہر ہے جو ایک انسانی نفسیات کی بات کی اسلام نے بچوں کی تربیت میں خاص طور پر رحم ہے شفقت ہے محبت ہے اس کا انصر اتنا زیادہ کیوں رکھا ہے ایک بات اور یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ اگر ان تمام باتوں کو میں ڈاکٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں صحیح طور سے جو کرنا چاہیے اس کے اثرات بچے کی زندگی پر کیا ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو باتیں بڑی خوبصورت ہو رہی ہیں کہ یہ بچپنا فی نفسی یہ بچے کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس کا فطری اور بنیادی تقاضہ ہی شفقت اور نرمی ہے یہ معاملہ شفقت اور نرمی سے ہی تائے ہوگا اب ایک بات یاد رکھیں یہ جو بچہ ہے یہ مرکب ہے دو چیزوں کا ایک اس کے پاس جسم بھی ہے اور ایک اس کے پاس روح بھی ہے آپ شاید ابھی اس کا جسم دیکھ رہے ہیں اور روح نہیں دیکھ رہے آپ نے جب اس پر شفقت کرنی ہے تو جیسے بات ہو رہی تھی آپ کو متقی بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر وہ تقوی اور وہ پیار دونوں کٹھے نہیں ہوں گے تو صرف بچے کا جو اثر انداز ہونا ہے نا وہ جسمانی ہوگا وہ روحانی طور پر اثر انداز نہیں ہوگا یہ بڑی مشہور واقعات ہیں کچھ بچوں کو لے جائے جاتا تھا تو بزرگانی دن ان بچوں کو اٹھاتے تھے اور وہ جب اٹھانے لگتے تو بچے بھاگتے ہوئے جاتے تھے کسی بزرگ کے پاس اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامے کے پاس جب بھی بچے لائے جاتے ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ پہلے سے مانوس ہے وہ مانوسیت کہاں سے آتی ہے جہاں یہ مانوسیت جسمانی ہے وہاں یہ مانوسیت روحانی بھی ہے ایک ہمیں اس بات کا بڑا خیار رکھنا چاہیے ہم بعض اوقات بڑا کہتے ہیں بڑا پیار بھی دیا بڑی محبت بھی دی تو بچہ ہمیشہ ایک طرف سے متاثر نہیں ہوتا وہ دونوں سائیڈوں سے متاثر ہوتا ہے آپ وہ بھی پیار دیں اور آپ اپنے آپ کو پاکیزگی کی اس سطح پر بھی رکھیں کہ آپ کی باڈی سے وہ روحانی ریزز نکل کر اس بچے کے روحانیت کو بھی متاثر کریں میں ڈاکس صاحب آپ کی بات سے یوں سمجھاؤ یہ بات آپ تھوڑا سا آگے بڑھائیے یہ بلکل اس طرح کی بات ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں ظاہر ہے برار میں تشریف فرمایا ہے ان کی موجودگی میں تو ویسے ہی پر جلتے ہیں بات کرتے ہوئے لیکن بات وہ یہ ہے یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھائیں تو موبائل فون کو ایک طرف رکھ دیں ٹی وی کو بھی سویچ آف رکھیں آپ کی توجہ آپ کے کھانے پہ ہو تاکہ اس کے اثرات آپ کی باڈی میں نظر آئے یعنی یہ کھانے کا معاملہ ہے جب آپ بچے کو ہاتھ میں لیں اور آپ کی توجہ آپ کے موبائل فون پہ آپ بچے سے بھی مطلب باتیں کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا اس کی روحانی پاورٹس پر ٹرانسفر کیسے ہوگی اور ہمارے میرا جو آپ بات روحانیت کی کر رہے ہیں تو روحانیت پر کیسے ٹرانسفر ہوگی دوسری جو آپ نے موبائل کی بات کی بڑے عظیم واقعات ہوتے ہیں آپ ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر تذکرہ امبیاء تذکرہ اولیاء تذکرہ سولہا کے وہ واقعات کہ وہ کیا کرتے تھے کیسے عظیم بنے وہ کیسے نمازیں کرتے تھے گھر میں ان کا کیا سلوک تھا والدین کے کیسے قدم دباتے تھے اب کسی بچے کو حضرت باجزید گستامی کا وہ واقعات تو سنا کے دیکھیں کہ کیسے وہ ساری ساری رات پیالہ لے کر ماں کی قدموں کے سامنے کھڑے تھے بچہ اتنا غور سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا والدین کا اتنا دب کرنا چاہیے والدین کا اتنا لحاظ کرنا چاہیے تو یہ بچپن کے سارے واقعات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت ہم جو یہ کہہ دیں کہ بچوں کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں تو اس محبت کے پیدا ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کی محبت جو بچوں سے رہی ہے وہ دکھائیں بھی صحیح اور کر کے بھی دکھائیں اس محبت کے انداز سے محبت کو گھولنے کی کوشش کریں محبت کو گھولنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں چونکہ وہ ایسے مراحل میں ہے کہ اب جو اینٹیں آپ رکھ دیں گے انہیں اینٹوں نے آگے جا کر اس کو پروان اور ارتکا دینا ہے مجھے ایک بات بتائی ہے یہ یہاں پر ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم مجھے سے طفل مکتب کے سامنے تو کوئی روایت نہیں آئے کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے کسی بچے کے ساتھ سختی کی ہو مجھے تو کوئی روایت ایسی نظر نہیں آتی ہاں فرامین میں یہ ضرور ملتا ہے کہ سات سال میں بچہ نماز کے لئے کھڑا ہو جائے نہ دس سال میں اگر ہو تو اگر وہ نہ پڑے تو اس کے ساتھ سختی کی جائے تو سختی کا پیمانہ دین کے نزدیک کیا ہے یعنی ہم جو ایک مثال دیتے ہیں جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ سونے کا نوالہ کھلاو شیر کی نگاہ رکھو یہ کیسے بیلنس کرے ہیں ہم اسلام کے اندر اس کو میں کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے بہترین مثال ہے ماں کی مامتہ ٹھیک ہے اللہ نے ماں کی مامتہ کس طرح بنی ہے کہ وہ چار پانچ سال تک تو بچے کو کیسے سیف کرتی ہے وہ اس کو کھلاتے بھی ہے ساہ بھی کرتی ہے ساتھ سلاتی ہے چمٹاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ماں کی مامتہ ہی جب ایسی ہے تو وہ جو ماں کی مامتہ تو وہ چل رہی ہے لیکن جو گھر کے دیگر افراد ہیں والد ہیں بڑے بہین بھئی ہیں تو وہ ان چیزوں کو ذرا ابزرب کرے کہ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے تو لا محلہ یہ اللہ تعالیٰ کا جب اپنا اصول یہی ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے نظام تو اوپر سے ہی آ رہا ہے نا تو لہٰذا اگر یہاں کہیں غزب کے اور سختی کی ضرورت بھی پڑنی ہے تو وہ اصول نرمی پر ہونی چاہیے پہلے آپ نرمی کے تمام ذرائب برتلیں ترغیب کے تمام اناثر دیں لیکن پھر بھی جیسے کوئی اپریشن چھوٹا سا کرنا بھی پڑ جاتا ہے تو وہ اپریشن کے لیے مناسب محول بنا کے تاکہ وہ بچہ رد عمل نہ کرے مطبع اینستیزیا دے کر اوپریشن کریں ڈیریک انجکشن نہ لگانا ہے وہ بھی یہی سمجھے دی اس کے بغیر چونکہ گزارہ نہیں تھا اس لیے سختی کی رہی بلکل صحیح اچھا ٹھیک ہے ڈاک صاحب ڈاک صاحب بات یہ ہے کہ اینستیزیا دینے کی نوبت تو ظاہرے بعد میں آتی ہے لیکن اس سے پہلے جو ایک بنیادی بات ہے وہ بڑی اہام ہے کہ معاشرے میں دو طرح کے طرح کے طرح کے طرح نہ محبت کے اندر انتہاؤں کو پہنچی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں اچھا دوسرا وہ طبقہ ہے جو بے انتہا تنابع کھیشتے ہیں سختی کرتے ہیں بچے آئیں گے تو وہ آنکھیں پھال گئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچے جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ ہندوستان میں کسی گھر پہ چلے گئے ہیں پاکستان کے گھر میں نہیں آئے تو وہ جو سختی ہے وہ اپنی انتہاؤں کو پہنچی ہے جس کی وجہ سے بچے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں بعد میں سر پیٹھتے ہیں آپ کیا کریں بچے ظاہر ہیں سامنے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ نگاہ کی شرم گئی ڈاکس آپ والدین کے سامنے اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیجئے وہ شرم واپس نہیں آتی تو آئیڈیل رویہ کیا ہونا چاہیے ہوتا ہے بڑی خوبصورت سی بات آپ نے کی ہے کہ دونوں صورتوں میں نقصان ہمارا ہے اور کیونکہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جس میں ینگ بچوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً 34 پرسنڈ ہماری پاپولیشن کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں تو جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ سات سال تک کی عمر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خوشبو ہوتے ہیں وہ آپ کے آنکھوں سے اپنی کان سے اور آنکھوں سے سنتے ہیں اور پھر سات سال کے بعد بارہ سال کے عمر تک کے بچے آپ کا سایہ ہوتے ہیں یعنی جہاں جہاں تک آپ جا رہے ہوتے وہ observe کر رہے ہوتے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک بڑی خوبصورت سی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات یہ ہے جو آپ کے سوال کے question میں جواب میں کہ بچے کے لیے جو ماں باپ ہے نا وہ جس طرح ہمارے گھروں میں بات نہیں ہوتی کہ عمرہ کرنے جانا ہے حج کرنے جانا ہے تو مکہ مدینہ تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مکہ مدینہ جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ ہے جبکہ مدینہ تین سو کلومیٹر کا ہے تو بچے کے لیے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ مکہ مدینہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی عمل جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تو جونوں کی جو جونوں کا جو عمل ہے دونوں کا جو رویہ ہے وہ بہت important ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ باپ کو نہیں observe کر رہا ماں کو کر رہا ہے تو یہ دونوں ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ بارہ سال تک کی یہ training program کا حصہ ہے اس میں کوئی ہم جھوٹ کا element ڈالیں گے ہم رشوت کا element ڈالیں گے ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں گے تو وہ observe نہیں کر رہا وہ سمجھ نہیں رہا وہ عمل نہیں کرے گا تو جو کچھ آپ نے اس بارہ سال کے دوران کیا ہے وہی ultimate آپ کو ملے گا جو گوئیں گے وہی کٹنا پڑے گا امبر کو کٹا جائے گا اچھا دونوں طرف سے جو extremes ہیں جس extremes کی بات کی آپ نے ایک طرف تو بے تہاشا محبت ایک طرف بے تہاشا سکتی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ بچے آپ کے دوست ہو ہی نہیں سکتے very good اور میں اسی perception کا خواہد بہت اچھی بات آپ نے کی بہت اچھی بات دوست جو ہے اس کا مطلب ہے آپ کے ہر اچھے برے میں وہ ساتھ ہیں بالکل صحیح ہو ہی نہیں سکتے اچھا ایک آدھ اور بات کر لیں جو ہم گھروں میں بات کرتے ہیں دوست جو ہیں بہت ہوتے ہیں باپ ایک ہی ہوتا ہے یہ سمجھانا چاہیے اولادوں یہ غلط میں تھے لوگوں نے جو مطلب بنا ہی بھی باپ آپ کا دوست ہوتا ہے وہ دوست ہوئی نہیں سکتے اچھا وہ آپ کتنے بھی دوست بن جائے وہ آپ کو دوست نہیں بناتے بالکل ٹھیک میں آپ کو بڑے مزے کی بات ہوتا ہوں آپ کی بڑے سب کا experiences ہوں گے ہم آپ بچوں کو ایدی دیں کچھ پیسے جمع کرا دیں آپ ان سے لے کے دکھائیں وہ آپ کو جو ہے وہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں جتنے پیسے جو ہے اس پر تمہارے پاس ہیں آپ جان دے رہے ہوتے ہیں یہ جو کچھ ہے تمہارا یہ میرے پاس یہ سب تمہارا ہے اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے لے کے دکھائیں کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ دوست جیسا رویہ ضرور رہ سکتے ہیں ان کے معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے ان کو میسج دینے کے لیے اچھا ایک اور جو میسج بہت کلیر سا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ان سے دیکھیں کہ وہ غلط کچھ کر رہے ہیں تو آپ ان کو ڈاٹنے کے بجائے آپ ان سے اس طرح سے بات کریں کہ جیسے مجھے اس فیل سے تمہاری تکلیف ہوئی ہے ہاں یہ نہیں کہ تم نے یہ کام اچھا ہم نے کیا کیا تو تم چور ہو میں نے کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ امریکہ میں بچوں کو سترہ اٹھارہ سال کے عمر تک اتنی دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم نکم میں ہو کہ وہ جب زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ میسج پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے کہ تم نکم میں ہو اور وہ کام نہیں ہوتا تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ ان سے کوئی غلطی ہو جائیں اور جب آپ ان کو کوئی گائیڈ کرنا جائیں تو ان کی شخصیت کو اور اس عمل کو الگ کرتے ہیں ہم ان کی شخصیت اس کی یہ نہیں کہ تم چور ہو یعنی مت پتہ نہیں تم زندگی بار کے بہت بڑے چور ہو ہم چوروں کو تو چور نہیں کہہ رہے جن کو چور نہیں کہنا چاہیے ان کو کہہ رہے ہیں تو وہ جو بچے ہوتے ہیں جب آپ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ تم سے یہ غلطی ہوئی اور اس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے تو یہ میسج آپ کیا سمجھتے ہیں بچہ سمجھدار نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے لیے اس کو یہ پتا ہوتا ہے وہ کہہ نہیں رہی ہوتا لیکن وہ جو میسج جب آپ اس طرح سے دیتے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ اس کے زندگی میں پوری زندگی میں آ رہا ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آتا ہے بلکل آتا ہے اچھا میں ایک اور بات بتا ہوں آپ کو کیونکہ جو ہر بڑا آدمی ہے وہ کبھی بچہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ ان کے زندگیوں کو دیکھ لیں تو وہاں پہ اب برنگنگ جو ہے جو شروع کے دس بارہ سال ہیں اس کی سب سے امپورٹنس ہے آپ ان کو نکال کے دیکھ لیں کہ کیسی تربیت دی گئی ہے اس میں جو ماباب کا فعل ہے اگر ماباب ماف کرنے والے ہیں اگر ماباب مافی مانگنے والے ہیں اگر ماباب شکر گزار رہے ہیں ماباب حلال کمار رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہ آبزر کر رہے ہیں اور الٹی میٹلی وہ نتیجہ ماباب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے کیسا رفعیہ یعنی آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ ٹرنسمنٹ ہوتے ہیں کل وہ فیڈ ہو رہے ہیں وہ کمپیوٹر میں وہ ڈسک کے اندر فیڈ ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ الٹی میٹلی آپ کہتے ہیں کہ ان کا اببا جو تھے بڑے سخت تھے اسی لئے یہ سخت تھے نہیں پوری زندگی گزار دی بہت اوچھی پوسٹ پہ تھے ایک روپیہ حرام نہیں لیا وہ جو حلال ہے اس کی برکتی بھی نظر آ رہی ہوتی اب آپ کو جو نا وہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں لوگ پہلے اچھا میں ایک بڑی جسے مجھے ایک بڑی گلٹ فیل ہوتی ہے میں جس ایج گروپ میں ہوں اور حضرت صاحب اور یہ سر سب لوگ جو ہیں آپ سب لوگ ایج گروپ میں ہمیں ایک بات سکھائی جاتی رہی بچپن سے کہ میں پڑھو گے لکھو گے تو پیسے کماؤ کبھی ہمیں یہ نہیں سکھائیا گیا والدہ ان کی طرف سے کہ اچھا انسان مننا ہے اچھا انسان مننا ہے اچھا میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اگر اچھا انسان ہے تو وہ اچھا کارپینٹر بھی ہوگا اچھا انسان ہے تو اچھا عالم بھی ہوگا اچھا ٹیچر بھی ہوگا اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا کوشش کیا ہوتی ہے کہ سو نمبر لے کے آؤ تاکہ تم ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ کاروبار کر لو اچھا وہ بچہ جو ہوتا ہے اچھا میں ایک چھوٹی سی مثال بیچ میں دوں کہ ایک پیشنٹ میرے پاس آیا اور وہ بہت دوروں میاں بیوی جو طرف بوڑے تھے بزرگ تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ دوہ لگ دیں دوہ چلا نہیں جارہا تھا میں نے کہا کوئی بچہ آپ کے ساتھ نہیں آئے کہا ہاں بچے تو تین ہیں دو امریکہ میں ہیں اور ایک بیٹی کی شادی جرمنی میں کر دی تو ڈاکٹر صاحب کسی بچے کو نا کم بھی پڑھانا تاکہ آپ کے ساتھ رہے آپ کے ساتھ رہے ہو 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 اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا ایک باب ہوتا ہے اب یہ بات آپ نے بہرحال ملکو ڈیفرنٹ موٹ پہ ہے اس میں بھی ظاہرک کلام ہو سکتا ہے کہ پڑھایا جائے تو پھر کیا پڑھایا جائے بات اچھاکٹر بھی پڑھایا جائے لیکن ایک بات ضرور مجھے بتائیے آپ کہ ہمارے ایک اور ایک اور مسئلہ ہے جس میں بات کرنا دو انتہاؤں کی جو بات کر رہا ہوں یا تو بچے کو روکا نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہاں بھی نہیں جانا یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا مکمل طور پر اس کو جکڑ کے رکھ دیا مطلب اس کی صبح و شام مومنٹس کے اوپر جو چیک لگا دیا یہ جی مطلب کسی طور سے جو ہے وہ اس سے نکلے نا اور کہیں صورتحال یہ اچھا یہ چاہیے لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو پپا وہ موبائل چاہیے پپا ٹیبلٹ چاہیے پپا یہ چاہیے پپا کار چاہیے مطلب جو چاہیے وہ لے لو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہی شفقت کی انتہائی ایک طرف ہی روک ٹوک کی انتہائی درمیانی راستہ کیا ہے کہ بچہ دیکھ بھی رہا ہے کہ معاشرے میں جینا کیسے سر سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے کہ وہی درمیانی راستہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ تو وہ عمل آپ پہلے خود کرنا شروع کریں درمیانی راستہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ جھوٹ بولے تو آپ نہ جھوٹ بولیں آپ نہیں چاہتے کہ وہ غیبت کرے آپ بھی غیبت کرنا چھوڑ دیں اچھا دوسری بات ہے کہ آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں بچہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا لیکن وہ ابزرب ضرور کر رہا ہے وہ آلٹی میٹلی نماز پڑھے گا اور اس کو وہی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ طریقہ بتانے کا ایسا ہو کہ وہ ہرڈ بھی نہ ہو اور آپ کا میسیج بھی کنوے ہو جائے اچھا پھر آپ کنڈیشنل کر دیں کچھ چیزوں کو کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ گفت ملے گا یہ کرو گے تو تمہیں یہ اس طرح سے ہوگا تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح سے رہ رہے ہو بلکل اور بات وہی ہے کہ اب آپ اگر کسی چیز سے بچے کو اگر آپ بتا رہے ہیں جیسا میں نے کہا بچے کو یہ چیزیں چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں تو ڈونس کا ایریہ پھر جسٹیفائیڈ بھی ہو کہ جی ڈونس کا ایریہ کیوں ڈونس کا ایریہ ہے اور ڈوز کا ایریہ جسٹیفائیڈ ہو کہ کیوں ڈوز کا ایریہ ہے جو ہے نا اس کے جو نیگٹیف اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں اچھا سب سے بڑی بات ایمپورنٹ یہ ہو ہم بچے ایک جملہ کر کے بات ختم کرتا ہوں ہم بچوں کو ایمپورٹنسی نہیں دیتے ہم کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں جو میری خواہش ہے میں یہ چاہتا ہوں تم یہ بنو بھائی وہ اس کا فیبریک اس چیز سے نہیں بناوا وہ اس لیول پہ نہیں جا رہا وہ کئی اور فریمورک ہے آپ اس میں اپنی خواہشات ڈال رہے ہیں یا پھر شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ الائن کرنے بات یہ ہے تاکہ وہ کسی ایک جگہ پہنچ جائیں ٹائم دیں ڈسکس کریں اس سے بات کریں اس کی سیلف رسپیکٹ کو بھی جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ بچہ جیسا کہ دو برس تو ظاہر ہے ماں کا لمس ہے ڈھائی تین برس کے بعد جب وہ سکولنگ شروع کرتا ہے اب اس کی زندگی کا ایک اگلا فیز شروع ہوتا ہے جو سات برس تک کا ایک پیریڈ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پھر سات سے لے کے گیارہ برس تک کا پیریڈ ہے پھر گیارہ برس سے لے کے انیس برس تک کا پیریڈ ہے پھر انیس کے بعد یعنی یہ تقریباً پانچ فیزز بنتے ہیں بچے کی زندگی کے جوانی تک کے معاملات میں یہ جو تربیت کا پہلو ہے اس کے اندر بڑی ایک اہم ترین بات ہے جو دو سٹیک ہولڈرز ہیں بچے کی زندگی میں ایک والدین جو بنیادی سٹیک ہولڈر ہیں پہلے سٹیک ہولڈر ہیں اور دوسرے سٹیک ہولڈر ہیں اساتذہ کیا کردار ہونا چاہیے ان کا اور بات یہ کہ یہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوتا ہے اس تربیت کا یعنی والدین تو ظاہر افتدار سے لئے شروع کرتے اور اساتذہ کا اس میں کیا کردار ہو بتائیے ذرا جنید بھئی ہم اکثر آپ نے انٹروں میں اشارہ بھی کیا کہ بچوں کے لئے جملہ بولتے ہیں کہ بچے پھول کی طرح ہیں یا بچے ایک نازک کلی ہیں یا گیلی مٹی کی طرح ہیں یا گندے گویاتے کی طرح ہیں یہ سارے جملے ان کا مفہوم ایک ہی ہے کہ بچے نے نہ خود بننا ہے نہ بچے نے خود بگڑنا ہے اس کا بننا یا بگڑنا وہ تربیت کا محتاج ہے اگر تربیت اچھی ہوگی تو وہ بچہ بن جائے گا اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہوگی تو وہ بگڑ جائے گا مولا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا خوبصورت شہر ہے آپ فرماتے لَيْسَلْ يَتِيمُ الَّذِي قَدْمَاتَ وَالِدُهُ اَنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَلَدَبُ یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا والد فوت ہو جائے یتیم وہ ہوتا ہے وہ بچہ جس کو علم اور عدب نہ سکھایا جائے اصل یتیم وہ ہے تو اس میں ماں باپ کا کردار بڑا ہم ہوتا ہے تربیت کے والے سے کہ وہ بالکل اگر اس کو بے لگام چھوڑ دیں اور تربیت کی طرف توجہ نہ کریں تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں اچھا پھر یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموما یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت کرنا ماں کی ذمہ داری ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی ماں کی ذمہ داری ہے اس سے بڑھ کر باپ کی ذمہ داری بھی ہے ماں کی گوت جس طرح بچے کے لیے ممتا ہے تو باپ کا کندہ جو ہے وہ اس بچے کے لیے سراپا شفقت ہے تربیت دونوں نے مل کے کرنی ہے اب وہ تین طرح کا کردار جو ہے وہ بچوں کے سامنے رکھیں گے ایک تو وہ مثالی والدین بنے پھر وہ نیگے بان نگران والدین بنے بچے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں مصروفیات ہیں اس پر بھی نظر رکھیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ دوست والدین بنے اور دوست والدین اس حوالے سے کہ ان کے دکھ سکو پرابلم کو سنے یہ ساری باتیں تب ہوگی جب تین باتیں ہوں گی تو یہ کردار نباس سکیں گے بچوں کو وقت دیں گے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کریں گے تربیت کی اور توجہ دیں گے میں مادرت سے عرض کر رہا ہوں کہ آج ماں باپ گھر کے اندر موجود ہو کر بھی بچوں کو وقت نہیں دے رہے ایک استاد نے ایک استاد نے شاگردوں سے کہا کہ تم کاغذ پر سارے یہ لکھ کر لاؤ کہ کس کی کیا تمنا ہے اگلے دن جب وہ ساری تحریریں آ گئیں اس نے ساری تحریریں پڑھی تو ایک تحریر کو پڑھ کر اس نے چیخ ماری وہ تحریر یہ تھی کہ ایک بچے نے لکھا تھا کہ کاش میں موبائل ہوتا کاش میں موبائل ہوتا اور اپنے والد کے کان سے لگا رہتا یا جیب کے ذریعے والد کے سفر سے لگا رہتا اور اس نے کہا کہ کاش میں موبائل ہوتا اور میری ماں مجھ سے باتیں کرتی اور میں اپنی ماں کے ہاتھوں میں ہوتا اور اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتا اب بچپن کے اندر تو یہ مسئلہ ہے اور جب بڑاپا ماں باپ پر آتے اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر باپ اور ماں کا یہ گلہ ہے کہ کاش ہم موبائل ہوتے اور ہر وقت اولاد کے ساتھ رہتے کیا اچھی بات کہہ دیا اولاد کی تربیت کے والے سے جو بنیادی چیز ہے وہ ماں باپ کا وقت دینا ہے دیکھئے قرآن کہتا ہے صرف تم نے اپنی جان جہنم کی آگ سے نہیں بچانی وآلیکم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور وہ تب ہوگا جب تم ان کی تربیت کرو گے اور تربیت اس طرح ہوگی کہ اولاد کو نماز کا کہا جائے اور خود نماز نہ پڑتا ہو اولاد کو روزے کا کہے خود روزہ نہ رکھتا ہو تو وہ اولاد کب نمازی بنے گی اور کب روزہ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نیگے بان ہے اور اس کے جو ماں تحت ہیں اس کے بارے میں اس سے سوال کی جائے گا ماں باپ سے جہاں یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اولاد کی جسمانی صحت کا کتنا خیال رکھا لباس کا ضروریات کا کتنا خیال رکھا وہاں ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس نے ایچ پر کی ہے یہ جو ہم عدیس پڑھتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے کہ جو ماہول وہ گھر میں دیکھے گا اب دیکھئے تین سے سات سال اور سات سے بارہ سال یہ دونوں تربیت کے والے سے ہمیں لیکن دونوں میں فرق ہے تین سے سات سال کی عمر کے اندر محبت اور شفقت کا رنگ غالب ہوگا سات تربیت ہوگی اور سات سے بارہ سال کی عمر میں تربیت کا رنگ غالب ہوگا اور سات محبت اور شفقت ہوگی پھر استاد کا کردار آتا ہے کہ بچہ جو باہر جاتا ہے باہر پہلی مرتبہ جو گیا ہے وہ استاد کی وساطت سے گیا وہ تعلیمی محل کے اندر گیا یعنی یوں سمجھئے کہ اس کی معاشرتی زندگی کا آغاز تہذیبی زندگی کا آغاز وہ استاد کے ذریعے ہوتا ہے اور استاد کے بارے میں ایک مفقر نے کہا تھا کہ حقیقت میں معلم وہ ہوتا ہے جس کا شاگر سے یہ سوچے کہ میں اپنے حقیقی باپ سے زیادہ محبت کروں یا روانی باپ سے دونوں نے میری تربیت کی ہے اور دونوں نے مجھے محبت شفقت اور اس نے سلوک کا پہلو کہ اس موضوع پر مزید بات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کی ذرا اس حوالے سے تربیت ہو اور ایک بات ناظرین میں جاتے جاتے عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی ظاہر ہے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ بات میرے ذہن میں آئی کہ ہمارے ایک اور بڑا مسئلہ ہے بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ینگ ایج میں بچوں کی شادی کر دینی چاہیے انیس سال بیس سال اکیس سال بائیس سال جیسے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرے تو پھر تم نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کر دی کیونکہ نوملی آنکھیں کھلتی ہیں والدین کی جا کے بتیس پیتیس چالیس سال کی عمر میں جب وہ لوگوں سے سنتے ہیں علماء سے سنتے ہیں پتہ چلتا ہے صاحب وہ تو پیچھے ہم نے بہت بڑی غلطیاں کر دی ہیں اپنی پہلی اولاد دوسری اولاد تیسری اولاد کے حوالے سے لہذا وہ غلطیاں نہ ہو اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت ان کی بھی تربیت کریں کہ ان کیاں جیسے اولاد ہو انہیں کس انداز سے شفقت سے پیشانہ ہیں اور کس انداز سے اپنے لمس دے دے جو ان کے قریب کرنا ہے اپنے آپ کو اور ان کو اپنے قریب کرنا ہے اور ان کی تربیت اسی انداز سے کرنی ہے بہرالا یہ چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب گھروں میں بہمی اتحاد و محبت کے حوالے صاحب کو بطلاتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان بہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر آمنی کا گہوارہ بن جاتا ہے انشاءاللہ حضرت علی کرمالہ و جل کریم کا کمال کول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز میں اجمان ضرور پڑی موجود ہے ہم یہ موجود ہے مل کے نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روز سے مل کے تجدید اہد وفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ